السلام علیکم قائز کیا حالت سب کا سب ٹک ٹاک حریت سے ہیں تو آج بسیکلی رمضان کا پہلا روزہ ہے اور ابھی تقریباً جو ٹائم ہے نا وہ رات کے بچین ڈھائی اور ابھی اعلان وغیرہ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں کہ جو سہری کا ٹائم ہے وہ ہو چکا ہے تو جس جس نے سہری کرنی ہے وہ سہری کی جو پرپریشنز ہیں وہ شروع کر دیں تو بسیکلی جو ٹائم ہے وہ اس وقت تقریباً تین بجے کے آس پاس ہے کیونکہ اس وقت میں چھت پہ تھا پہلے اور ابھی جو ہے میں نیچے آیا ہوں تو اس دران جو سہری کی پرپریشنز ہیں وہ بھی ہو رہی تھی تو جیسے کہ آپ کو سب جانتے ہیں جیسے پیشلے ایک یہاں دیڑھ مینے سے چل رہا ہے کرونا وارس اور جس کے جسے چل رہا ہے لاکڈاں تو روٹین جو ہے کافی خراب ہے مطلب لیٹ نائٹ تک کھانا اور یہ وہ تو آج بھی ایسے ہوا کہ شام کو میں کھانا کھا چکا تھا لیکن ابھی جو ہے مجھے تقریباً ڈیڑھ دو بچے پھر سے بھوک لگنا شروع ہو گئی اور پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے کیونکہ ٹائم جو سہری کا بھی ہو رہا تھا موسٹلی میں سہری کے اندر صرف کھجور اور پانی جو ہے نا یہ دونوں چیزیں میں کھاتا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا کیونکہ آپ جتنا کھاتے ہیں آپ کو بھوک یا پیاس لگتی ہیں تو آج کیونکہ روٹین ہی اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ آپ مطلب لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو وہ ایک عادل سے پڑ گئی ہے کہ اس ٹائم آپ کو بھوک لگنی ہے تو میں نے کہا چلو ابھی دو ڈھائی بجے ہیں ابھی کھال لیتا ہوں تاکہ ایک دم سے کھاؤں گا تو پھر وہ ذرا عجیب ہو جائے گا آپ اس کے بعد پانی بھی نہیں پی سکتے اگر میں اینڈ ٹائم پر کھاؤں گا تو ابھی یہ ہے کہ میں کھا لوں گا پھر گھنٹا تقریبا ہے میرے پاس تو میں آدے گھنٹے بعد پانی بھی پی سکتا ہوں چائے بھی پی سکتا ہوں تو کافی کچھ کر سکتا ہوں بسکلی آدھ ہم سہری میں کھائیں جو ٹراتھا انڈا چنے اور یہ لسی دون نہیں ہے لسی ہے تو یہ کر کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو جی الحمدللہ ہماری پر سہری جو کمپلیٹ ہو چکی ہے پر سہری ہم نے کر لیا تو ابھی ابھی وہ ایک اور ریمائنڈر کے طور پر نے بجایا ہے سائرن اور یہاں پر میری کیٹس بیٹھ کے تو بیٹ کریں گی ہیلو کیٹس تو جی سہری بند ہونے کا سائرن وہ بچ چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو جس جس میں پانی پینا ہے وہ پانی پی سکتا ہے تو ابھی بھی جو ہے وہ پانچ منٹ میکسیمم ہمارے پاس ہیں جس میں ہم پانی پی سکتے ہیں یا جو بھی ایکٹیوٹیز کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اور اب جو ہے وہ وہ دور جو ہے نا آزانیں شروع ہو چکی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سہری کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اب بس نماز کی تیاری کریں گے اور نماز پڑھیں گے اور کوشش جو ہے وہ یہی کرنی چاہیے کہ رمضان کے اندر ہم جو نماز کی روٹین ہے اس کو ٹھیک کر لیں تاکہ ہمیں آگے بھی نماز پڑھنے کی عادت پڑھ جائیں تو اب آپ سے جو ملاقات ہے وہ ہوگی صبح کے ٹائم موسیقی 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 تو صبح ہو چکی ہے اور آج سہری سے ہی جو موسم ہے کافی تھنڈا تھا تو میں نے پھر جو ویدر فروکاست ہے وہ چیک کی تو اس کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ آج یعنی کہ ابھی سے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹائم ہوگا سیون ایم تو سیون ایم سے لے کے ابھی تو اس نے مجھے دکھائی ہے کل سہری تک یعنی کہ کل رات کے چار بجے تک اس نے دکھائی ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہوگی اور ابھی تک قریباً ٹائم چھے بچ کے پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک سورج نکلا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ لیفٹ پہ سورج ہے لیکن جو میری رائٹ سائیڈ ہے یعنی کہ جو میری بیک سائیڈ ہے وہاں پہ کچھ بادل لگ رہے ہیں کہ کافی ڈارک قسم کے کلاوڈ جو کلاوڈ ہیں کافی ڈارک قسم کے وہ ہیں رائٹ سائیڈ پہ ایک جو کیمرا ہے وہ میں نے ٹائم لیپس پہ لگایا ہوا ہے تو اس میں دیکھیں گے ہم کے ویڈر کا جو ہے وہ کیا چینجنگ ہو رہی ہے یہاں بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ نیند پوری کرنا بھی بہت ضروری ہے حاصل پہ آپ کو پورا دن روزہ بھی رکھنا ہے تو آپ کو سوی ریکاوری چاہیے اور آپ کو صحت وائز یہاں کہہ لیں کہ آپ کی باڈی کو رسٹ بھی چاہیے تو نیند ایک بہت امپورٹنٹ جو رول ہے اور وہ اٹا کرتی ہے تو ہوا چل رہی ہے کافی ٹھنڈی اور کافی سلو نہیں ہے تیز بھی نہیں ہے لیکن چل رہی ہے موسیقی 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 تو جی دوپہر کے تین بچ چکے ہیں اور موسم کچھ حد تک پلازنٹ ہے جس طرح کی وہ پریڈکشن ہو رہی تھی کہ آج بارش ہوگی سارا دن تو ایسا ویسا کوئی بھی سین نہیں ہوا ابھی بس یہ ہے کہ ہلکل کے کلاوڈز ہیں سورج جو ہے وہ کلاوڈز میں کورڈ ہے اس کے علاوہ تو کوئی اس طرح کا جنہ وہ سین نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ابھی صرف ایک ہے ابھی میں آواز دوں گا تو کافی ساری پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل گئیں گی شاید شاید تو نہیں ہے نکل ہی آئیں گی اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں بلیاں وہ آ رہی ہیں ادھر ہوں میں ادھر بٹھا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو سینٹر والی ہے نا یہ اس کی اس کی اور جو پچھلی ہے نا اس کی ماما ہے اور یہ جو ہے میری تقریباً چھ سات سال سے پیٹ ہے یہ جو میری چھ سات سال کی پیٹ ہے نا اس نے کل یہ ایک اور بلی ہے جو کہ اس کی ہی بیٹی ہے تو جو ماسک ہے نا یہ میرا سٹ نہیں ہوتا ہے تو ایک اور بلی ہے جو کہ اسی کی بیٹی ہے تو یہ اس کے ساتھ لڑ رہی تھی اور میں اس کو چھڑوا رہا تھا کہ نہ لڑو نہ لڑو لیکن اینیملز میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے پیٹ ہوں یہاں کہیں پہ رہ رہے ہوں تو وہ پھر اپنے جانب وہ دکھاتے ہیں تو بھئی تم یہاں پہ کیا کرنا ہے میں یہاں پہ اونر ہوں یہ میرا گھر ہے یعنی ایسا کی وہ چیز کرتے ہیں تو وہ جو بلی ہے وہ اندر آگی تھی تو یہ اس کو مار رہی تھی کہ تم کیوں اندر آگی اور میں اس کو پہنچ سے پیچھے کیے جا رہا ہوں اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا تو اس کو جو ہے میں روک رہا تھا کہ نہ رڑے تو اس نے میرے پہوں کے پر جو ہے وہ اٹاک کر دیا سہر ابھی تو بہتر ہے ٹھیک اور پرسٹ رائم اس نے ایسا کی ہے اور اس کو دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے بلی کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو نوزیک ہے آپ کی نوزیک 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 کار ہے آپ کی دیکھیں دونوں کتنی پیاری لگ رہی ہیں ایک وہ بٹھا ہوا ہے لیکن یہ دونوں بہت کیوٹ ہیں یہ دونوں بہت کیوٹ ہیں موسیقی تو جس سین کچھ یوں ہے کہ موسم کافی کلاوڈی ہے اور امید ہے کہ شاید آج بارش رات کو ہو جائے میں پھر سے آکے بیٹھ گیا ہوں اپنے جھولے پر اور ٹائم تقریبا نہیں بلکہ پورے چھے بچ چکے ہیں اس وقت اور صرف آدھا گھنٹہ جو ہے وہ رہ گیا ہے افتاری میں اور اس کے بعد ہم کریں گے افتاری افتاری جو ہے وہ لائٹ سی ہوگی اتنی کوئی ہیوی نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں یہ کون ہے یہ بڑی کیوٹ ہوتی ہیں بلیاں اتنی کیوٹ ہوتی ہیں اپنی پیاری پیاری بلیاں تو سین کچھ ہوں کہ جو اولی چیزیں اولی فرائیڈ چیزیں ان کا جو استعمال ہے وہ کم کیا جائے کیونکہ سارا رمضان آپ نے ہی کرنا ہوتا ہے میرا ماسک کیونکہ سارا رمضان یہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کھانی ہوتی ہیں اور اس کے لابے صرف لیٹ نہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا الٹا نقصان ہی ہوتا ہے تو کم سے کم ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تاکہ صحت کے پر کوئی برا اثر نہ پڑے تو بلی مجھے بھی تنگ کریے کافی زیادہ تو ہر ابھی یہی ہے کہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے دس سے پندرہ بیس منٹ تک تو پھر ہم جاو کریں گے افتاری اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اب سہری میں یہ دیکھیں کدر آگئی ہے یہ دیکھیں تو بس ہی ہے کہ ہر بار اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں تینل کو سبسکرائب کریں رمضان کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں اور اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ کہ دو بے 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 موسیقی 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 موسیقی